تاویز غنڈے کرنا اور بد قسمتی سے یہ آمن یہ کام جو ہے جہاں مردوں میں پایا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہماری ماں و بہنوں کے اندر پایا جاتا ہے تاویز غنڈے یہ ایسا آمن ہے جسے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک یا کفر کہا ہے آپ نے بڑے سخت انفاظوں کے اندر اس سے روکا منع کیا آج ہمارے سماج کے اندر معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے ابھی بچہ نہیں ہوا عورت حمن سے ہے پریشانی آئی دوا ہوئی ان آج ہوا پتہ تنکہ کسی نے بتایا کہ اس پوزیشن کے اندر ہوا کا اثر ہو جاتا ہے ذہن پھیرا ہماری ماں و بے نے سیدھی گئی مفتی صاحب کے پاس ایک تاویز بنوایا یا تو وہ باہو پہ بان دیا یا وہ گردن میں نٹکا دیا یا وہ ناف کے نیچے ران پہ جان پہ بان دیا کہا کہ ایسا کرنے سے پریشانی نہیں ہوگی دقیقت نہیں ہوگی یہ کس نے کہا ہماری مجد کے مرمی صاحب نےیا مفتی صاحب نے ایسا کہا تاویز دے دیا گیا باندھ بھی دیا گیا اب سنیے انہ کے نبی کیا کہتے ہیں جناب محمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اقوی بن عامر رضی اللہ عنہ انہوں سے روایتیں کہتے ہیں رسول اکرم جناب محمد و رسول نو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعتہی دس آدمیوں کی یہ اقوی بن عامر صحبی رسول ہیں انہوں نے اپنی آنہوں سے انہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ وہی اقوی بن عامر ہیں کون جنہوں نے انہ کے نبی سے سوال کیا تھا پوچھا تھا من نجات انہ کے نبی نجات کیسے ہوگی کامیابی کیسے ملے گی دنیا کے اندر رہ کے میں آخرت کو پانا چاہتا ہوں میں آخرت میں اپنا مکان بنانا چاہتا ہوں میں جنت کو پانا چاہتا ہوں من نجات یہ بتائیے کامیابی کیسے مل رہی یہ صحابی کہہ رہے ہیں آج ہمارے بچے پوچھتے ہیں مرنہ صاحب ایسا نسخہ بتائیے کہ کاروبار میں ترقیہ ہو جائے برگتیں ہو جائے جتنا انہاں نے دیا ہے اس پر صبر کرو شکر ادا کرو ان سے پوچھو جن پر یہ بھی نہیں ہے تو عقبہ ابنہ نے کہتے ہیں انہاں کے نبی من نجات نجات کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی اگر تو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے کامیابی چاہتا ہے آخرت کے اندر اپنا گھر بنانا چاہتا ہے جنت کو پانا چاہتا ہے اے میرے پیارے صاحبی آج یہ ہماری زبانیں ہی تو ہیں جو ہمیں برباد کی ہوئے ہیں جو ہمیں نفصان پہنچا رہی ہیں ہمیں فتنے کے اندر دان رہی ہیں عورتیں بیٹھیں ہیں تو ان کی زبانیں بھی کنچی کی طرح چن رہی ہیں آدمی بیٹھے ہوئے تو ان کی زبانیں بھی چن رہی ہیں دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی باتیں زبان کے ذریعے سے ہو رہی ہیں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں چغنیا بھی ہو رہی ہیں صحابی نے کہا نبی نجات کیسے ہوگی تو آپ نے فرمایا امسک آنہ کی کنسانہ کا اے میرے پیارے ساتھ اپنی زبان کو قابل ملک نجات تجھے مل جائے گی آگے آپ نے فرمایا ونیسا کا بیٹھو کا جب تو اپنے کام سے فارغ ہو جائے یا تو دکان پہ جاتا ہے کوئی بھی تمہارا کام ہے اچھ کے زمانے کے اندر ایک آدمی دکان پہ ویڑتا ہے ایک آدمی کارخانے میں جاتا ہے ایک آدمی کسی کے یہاں پہ جوب پہ جاتا ہے نبی فرماتے ہیں جب تو اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ ونیسا کا بیٹھو کا تمہارے پاس خانی وقت بچا ہوا ہے اپنے اس خانی وقت کو اپنے گھر کے اندر بٹایا کرو اپنے گھر میں گزارا کرو کامیاب ہو جاؤ گے وَبْكِيَنَا خَتِعَتِكَا اگر تم سے گناہ ہو جائیں اگر تم سے غنتیا ہو جائیں تو اپنے ان گناہوں پر روتے رہا کرو نسے معافیہ مانگا کرو نجات ہو جائے گی یہ وحیع قبائی بن عمرہ کہتے ہیں انہ کے نبی کے بعد دس آدمی آئے اور جب وہ دس آدمی آئے تو انہوں نے دس آدمیوں نے انہ کے نبی سے بیعت کی بیعت کیا ہوتی ہے ہتھیلی سے ہتھیلی کو منا دینا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو منا دینا انہوں نے انہوں نے انہ کے نبی سے بیعت کی نو آدمیوں نے دس نے رسول اکرم نے نو آدمی سے بیعت کی سعبی کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ جماعت جو آپ کے پاس آئی ہوئی ہے آپ نے ان کے اندر سے نو آدمی سے تو بیعت کی لیکن ایک آدمی سے بیعت نہیں کی اے اللہ کے نبی بتائیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے نو آدمی سے مصافر کیا بیعت کی لیکن ایک آدمی سے آپ نے مصافر نہیں کیا ایک آدمی کی بیعت نہیں یہ انہ کے نبی بجے کیا ہے سبب کیا ہے یہ بتائیے آپ ہمیں صحابی کہتے ہیں انہ کے نبی نے فرمایا اوہ میرے پیارے ساتھیوں اس نے تعویز پہنا ہوا ہے میں نے اس نے اس سے بیعت نہیں کی میرے بھائیو آج ہمارے سماج کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے معصوم سے بچے جنہیں ابھی امہ کہنا بھی نہیں آتا ابھی کہنا بھی نہیں آتا ابھی تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا دنیا کی زندگی کے بارے میں پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے کانا ٹیکا ماتھے پر نکا دیا جاتا ہے آنکھوں کے اوپر بھوں کے پاس اور اس کو تعویز پہنا دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تعویز اسے مصیبتوں سے بچانے وانا ہے پریشانیوں سے بچانے وانا ہے نبی فرماتے ہیں اِنَّا عَنَيْهِ تَمِی مَتَن میں نے اس سے بیعت نہیں کی کیونکہ اس نے تعویز پہنا ہوا تھا فَعَدْخَنَا يَدَهُ عَنَّا کے نبی نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا گئے بڑھایا فَقَطَعَا اس کے تعویز کو کٹا اے اس آدمی نے اپنا تعویز کٹ دیا فَبَعَيَاتُ عَنَّا کے نبی جنابِ محمد ورسول اللہ سنہ سنم نے اس آدمی سے بیعت کی آپ اندازہ کیجئے یہ تعویز اتنی خطرناک چیز ہے کہ انہ کے نبی نے اس حد سے اس آدمی سے مصافر کرنا گوارہ نہیں کیا جس نے تعویز بانا ہوا تھا آج ہمارے یہاں گھر گھر کے اندر تعویز موجود ہے چیچک کا تعویز انگ بخار کا تعویز انگ کوئی دوسری پریشانی ہے اس کا تعویز انگ مختلف قسم کے تعویز بنے ہوئے ہیں افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ تعویز دینے رہنے اپنے مجد کے موروی مجد کے امام ہے یہاں پہ افسوس ہوتا ہے آگے انہ کے نبی نے فرمایا مَنْ عَنَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكْ جس نے تعویز کو پینا تعویز نگٹکایا گردن میں دھاگا باندھا ہاتھ میں کڑا پینا کچھ بھی پینا فَقَدْ أَشْرَكْ اس نے انہ کے ساتھ میں شریک ٹھے گا دیا